بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں بھئی آپ لوگ رٹنا نہیں ہے سمجھنا ہے نائنٹھ میتھمیٹک سینٹ ٹیکس بک بورڈ چپٹر سیون میٹریسز کا لیکچر تھری کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے لیکچر ون نہیں دیکھا ٹو نہیں دیکھا وہ لازمی دیکھ لیجیے لیکچر ون میں بیسک کونسیپٹس جو ہیں وہ میٹریسز کے ہم نے دیکھے لیکچر ٹو میں ایکسرسائز سیون پوائنٹ ون ہم نے دیکھی یہ لیکچر تھری ہے جس کے اندر کچھ بیسک کونسیپٹس دیکھیں گے اس کے بعد ایکسرسائز سیون پوائنٹ ٹو جو ہے وہ ہم کریں گے یاد رہے بچے ایکسرسائز کی طرف بہت بھاگ دوڑ کے جاتے ہیں کہ جلدی جلدی سے یہ سوال مسئلہ حل کر لیں لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ تھیوری جو پہلے ہوتی ہے اس میں سے سارے آپ کے ایم سی کیوز آتے ہیں اور بچے برے طریقے سے اپنے ایم سی کیوز کی بربادی کر دیتے ہیں صرف اسی وجہ سے کہ نہیں چلو ہمارے شاید سوال جواب حل کر لیے تو مسئلہ حل ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں دیان لگائیے سیون پوائنٹ ٹو کرنے سے پہلے کچھ یہ ضروری چیزیں کر لیجئے یہ ضروری ہیں ورنہ سیون پوائنٹ ٹو آپ کے سر پسے گزر جائیے اور کیا کریں مسکراتے بھی رہیں ٹرانسپوز آف ہمیٹرکس ٹرانسپوز آف ہمیٹرکس پہلے یہ کون سٹ ٹرانسپوز کا کیا مطلب ہے ٹرانس کا مطلب ہے دوسری طرف پوز مطلب جگہ دوسری جگہ تبدیل کر دینا ٹھیک ہے اس کا یہ مطلب ہے جب آپ کو اس کا مطلب پتا ہے نا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے ٹرانسپوز ورڈ جہاں بھی آئے تو اس میں جگہ کی تبدیلی کی ہی کوئی بات ہوگی تو یہاں پر ٹرانسپوز آف ہمیٹرکس لکھا ہے تو میٹرکس کے اندر ہی ٹرانسپوز کرنے جا رہے ہیں آپ جگہ کی تبدیلی کرنے جا رہے ہیں کیا ہے میٹرکس کے اندر میٹرکس کے اندر اس کی انٹریز ہیں یا اس کے ایلیمنٹس ہیں وہی تو ہیں اور کیا ہے برحال اس میں کرنا کیا ہے آپ نے چینج کر دینا ہے صرف ٹرانسپوز آف آف میٹرکس کے اندر آپ نے چینج کر دینا ہے روز کو روز انٹو کولمز روز انٹو کولمز وائس ورسا کا مطلب ہے اس کا اپوزٹ کر لیجئے کس کا جو پہلے بتایا گیا ہے روز انٹو کولمز یا کولمز انٹو روز سمجھ میں آ رہی ہے بات اگر آپ یہ کر دیتے ہیں تو اب جو آپ کے پاس نیا میٹرکس آئے گا اس کو آپ کیا کہیں گے ٹرانسپوس آف ای میٹرکس ٹھیک ہے لیکن زبانی تو سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے لیکن میتھمیٹکس کی دنیا میں چلتے ہیں سیمبلز جب سیمبلز میں وہی چیز آتی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا پتہ نہیں یہ کیا ہے کیونکہ ہمیں کسی نے سمجھایا ہے بھائی صرف اس طرح سے سیستو بڑی آسان سی بات ہے بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا لیکن یہی بات میں اگر سیمبلز کی زبان میں یہاں لکھ دوں تو آپ پریشان ہو جائیں گے پتہ نہیں کیا لکھا ہو یہ دیکھئے یہ ایک میٹرکس ہے وان ٹو تھری فور میں کہتا ہوں اس کا ٹرانسپوز بنا دی ٹرانسپوز آف آمیٹرکس بنایئے تو اس کو کیسے لکھیں گے آپ کیسے بتائیں گے کہ یہ ٹرانسپوز آف آمیٹرکس ہے یہ اے کے اوپر چھوٹا سا ٹی بنائیں گے آپ ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو روز ہیں ان کو کولمز بنا دی یہ دیکھئے یہ پہلی رو یہ دوسری رو تو پہلی رو کو کولم بنا دیتے ہیں وان تھری کر دیتے ہیں دوسری رو کو بھی کولم بنا دیتے ہیں ٹو فور کو یہ ٹو اور یہ فور کر دیتے ہیں یہ لیجئے اب یہ کیا ہے ٹرانسپوز آف آمیٹرکس اے ٹھیک ہو گیا بھئی اگر کسی دوسرے میٹرکس کا کہا جائے مثال کے طور پر یہ بی ایک میٹرکس ہے فور تھری ٹو ون یہ اور یہ پہلا میٹرکس ہے آپ سے کہا جائے کہ ثابت کیجئے اس بات کو کہ یہ جو بی ہے جو بی ہے وہ اس کا ٹرانسپوز ہے یعنی کہ بی جو میٹرکس ہے وہ اسی میٹرکس اے کی بگڑی ہوئی شکل ہے کیسے کہ اسی کے اندر اے میں آپ نے روز کو کولمز میں کنورٹ کر دیا ہے تو یہ وہ دوسرا والا میٹرکس بنا ہے اب لکھنا تو یہ چاہیے تھا اب آپ سوچ رہوں گے اس کو بی کیوں لکھا ہوا ہے پھر اگر یہ ٹرانسپوز آف آف میٹرکس اے ہے تو اس کو بھی یہی لکھ دینا چاہیے تھا تاکہ ہمیں سیدھا سیدھا پتہ لگ جائے نہیں بھئی وہ آپ سے یہی تو پتہ کروانا چاہتا ہے اگر وہ یہ لکھ دے گا اس کے اوپر تو آپ تو دیکھتے ہی پہچان جائیں گے کہ یہ جو ہے یہ اس کا ٹرانسپوز ہے سمجھ میں آرہی ہے بات یہ بڑے اہم کونسپٹس ہیں تو اسی لئے اس نے یہ نہیں لکھا یہی تو وہ پوچھ رہا ہے آپ سے کہ بتا دیجئے جناب یہ جو بی میٹرکس ہے کیا یہ اس کا ٹرانسپوز ہے یہ چیک کرنے کے لئے پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہاں کی روز کیا یہاں کے کولمز میں موجود ہیں کیا یہاں کی روز یہاں کے کولمز میں موجود ہیں اگر ایسا ہے تو بلکل آپ کہیں گے ہاں جی بلکل یہ بی جو ہے اصل میں اے کا ٹرانسپوز ہے تو آپ اس کو یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ بی ایز ایکوال ٹو ٹرانسپوز آف آمیٹرکس اے خیر طریقہ تو ایک دوسرا بھی ہے اس کو کرنے کا لیکن ابھی ہم کرنے ہی رہے میں صرف آپ کو ایک پریکٹیکل چیز سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے اگلا کونسپٹ دیکھ لیتنے اس کے بعد کیا ہے آپ لیکچر وائز چلتے رہے ہیں میں نے جتنی بھی ویڈیوز بناتا ہوں اس میں میں نے لیکچرز کا سسٹم رکھا ہوا ہے آپ کو پرابلم نہیں ہوگی تسلسل سے اگر ویڈیوز دیکھیں گے لیکچر وائز آپ یقین کیجئے آپ کا کونسپٹ بڑا زبردست بلڈ اپ ہوگا ادر وائز اگر آپ ٹوٹی پھوٹی ویڈیوز دیکھیں گے لیکچر فور دیکھ لیا تو کبھی لیکچر سیون پہ چلے گئے تو آپ کا کونسپٹ نہیں بنے گا آگے چلتے ہیں اس کے بعد کچھ اہم چیزیں یہاں پر انہوں نے لکھی ہوئی ہیں انٹرسٹنگ باتیں ہیں ٹھیک ہے یہ نوٹ میں ڈال دیں آپ یہ بھی عمومن جو ہے وہ آپ سے ایم سی کیوز میں فلن دی بلینکس میں خاص طور پر انٹری ٹیسٹ میں جو ہے وہ یہ چیزیں آ جاتی ہیں اوپر ڈبا بنا کے انہوں نے دے رکھی ہیں کیا بول رہا ہے اس نے کہ اگر اے جو ہے وہ ٹرانسپوز آف میٹرکس بی ہے میٹرکس اے جو ہے وہ میٹرکس اے جو ہے یہ کیا ہے اس ٹرانسپوز آف میٹرکس بی یہ کیا ہے ٹرانسپوز ہے ٹرانسپوز آف میٹرکس بی ٹھیک ہے اے کیا ہے یہ میٹرکس اے کیا ہے یہ ٹرانسپوز ہے میٹرکس بی کا تو میٹرکس بی آپ کے پاس یہ رہا مثال کے طور پر ون ڈو ڈو ڈر ڈی 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 ڈھو ڈڈی ڈی 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 جو ہے مائٹرکس بی جو ہے یہ یہ جو مائٹرکس بی ہے یہ بھی اس کا ٹرانسپوز ہوگا مائٹرکس بی is ٹرانسپوز آف اے سمجھا رہیے بات وہ یہی کہہ رہا ہے اگر مائٹرکس اے اس ٹرانسپوز آف مائٹرکس بی then مائٹرکس بی is also ٹرانسپوز آف مائٹرکس اے سمجھ میں آگئی بات مطلب ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں یہ اس کا ٹرانسپوز ہے تو یہ بھی اس کا ٹرانسپوز ہوگا سمجھ میں آرہی ہے بات نام الگ الگ لکھے ہیں اس کا نام اے کر دیا ہے اس کا نام بی کر دیا ہے سمجھ میں آگئی بات آگے چلتے ہیں اس میں ایک اور یہ پہلی کنڈیشن ہوگئی یہی ایم سی کیوز وغیرہ میں چیزیں پوچھ لی جاتی ہیں دوسری چیز اس میں کیا بولی گئی ہے دوسری چیز اس میں بولی گئی ہے کہ اگر آپ ایک وان ڈو ڈو ڈری ڈی 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 ڈ اس کا بھی ٹرانسپوس بنای ہے تو اس کا بھی ٹرانسپوس بنا دیتا ہے بریکٹ لگا کے ضرورت پڑے گیا آپ کو یعنی کہ اس کی بھی روز جو ہے کولمز میں کنورٹ کیجئے اور اور بس یہی تو اس کی روز کیا ہے ون ٹو اس کو ون ٹو کر دیجئے کولم بنا دیا دوسری رو ہے تھری فور تو اس کو تھری فور یہ کولم بنا دیا یہی تو وہ بات کر رہا ہے وہ بول رہا ہے کہ اگر ایک آپ کو لگتا نہیں ہے جو یہ ٹرانسپوس آف میٹرکس اے آپ نے لیا تھا اس کا آپ نے اگین ٹرانسپوس بنایا تو آپ کو کیا ملا آپ کو اوریجنل میٹرکس مل گیا اور وہ یہی بات کر رہا ہے کیا کہ کسی بھی میٹرکس کا اگر آپ ٹرانسپوس نکالتے ہیں پھر اس کا دوبارہ ٹرانسپوس نکالتے ہیں تو آپ کو اوریجنل میٹرکس مل جاتا ہے یہی چھوٹی چھوٹی چیز ہے ایم سی کیوز میں پوچھ لی جاتی ہیں ٹرکی کوئسشنز میں پوچھ لی جاتی ہیں انٹرویوز میں پوچھ لی جاتی ہیں بچے حمومن ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دیتے وہ بلتے ہیں بس سوال ملے ہمیں سولف کرنا آ جائے بس جلدی 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 مسئلہ حل ہو جائے اور اس کے پھر نتیجے بڑے بھیانک نکلتے ہیں جو بچے سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کہ نہیں یار تسلی سے ذرا سر کی بات سن لیں آخر کوئی کام کی ہی بات بتا رہے ہیں نقصان تو نہیں ہوگا ٹھیک ہے تیسرا کونسپٹ جو بھی ہمارا ہے ٹرانسپوز آور میٹرکس ہو گیا ایکوالیٹی آف میٹرکس ایکوالیٹی آف میٹرائیس کیا دو میٹرکس ایکوال ہیں اے میٹرکس جو ہے وہ بی کے برابر ہے اگر برابر ہے تو اس کی شرائط کیا کیا ہے دو شرطیں ہیں اس نے بولا اے بی کے برابر ہو سکتا ہے دو شرطیں ہیں پہلی شرط کیا ہے سیم آرڈر ہونا چاہیے دوسری شرط کیا ہے کرسپونڈنگ الیمنٹ ایکوال ہونے چاہیے کرسپونڈنگ الیمنٹ ایکوال ہونے چاہیے اب یہ پہلا والا تو سمجھ میں آگیا کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ اے برابر ہے بی کے تو سیم آرڈر ہونا چاہیے مثال کے طور پر اے کو لے لیتے ہیں یہ ہے ورن ٹو تھری فور بی کو لے لیتے ہیں یہ بی جو ہے وہ تھری فور فائف سکس یہ دوسرا ہے کیا اے برابر ہے بی کے پروف کیجئے تو ہم کیا دیکھیں گے ہم پہلے یہ چیز دیکھیں گے کیا سیم آرڈر ہے آرڈر چیک کریں گے تو اس کی روز اور اس کی روز نمبر آف روز اے کی کتنی ہے نمبر آف روز آرڈر آف آرڈر لکھنے کا بھی طریقہ میں نے بتایا ہے آرڈر آف اے کیا ہے پہلے روز لکھنے ٹو روز ہیں اور ٹو کولمز ہیں ٹو بائے ٹو اس کا آرڈر ہو گیا بی کا آرڈر دیکھ لیں تو اس کا آرڈر بھی ٹو بائے ٹو ہے ٹھیک ہے آرڈر آف بی کیا ہے یہ بھی ٹو بائے ٹو ہے چلو یہ تو مسئلہ حل ہو گیا یہ تو مسئلہ حل ہو گیا پہلی شرط پوری ہو گئی سیم آرڈر پھر بول رہا ہے کرسپانڈنگ ایلیمنٹ یہ کرسپانڈنگ ایلیمنٹ کیا ہے کرسپانڈنگ ایلیمنٹ کا مطلب ہے متلکہ کیسے کہ اس کی پہلی پہلی رو کا جو پہلا ایلیمنٹ ہے اس اے میٹرکس کا بی میٹرکس کا بھی پہلا ایلیمنٹ جو ہے وہ سیم ہونے چاہیے سیم 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 اگر یہاں ون ہے تو یہاں بھی ون ہو پھر فرسٹ رو کا سیم 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 سمجھ میں آگئی بات آپ کو تو یہاں پر آرڈر تو صحیح ہے بلکل پہلی شرط پوری ہو رہی ہے لیکن corresponding elements equal نہیں ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ matrix A is not equal to matrix B سمجھ آگئی بات دونوں شرطیں پوری ہونی شرط ہیں آگے چلتے ہیں اور کیا ہے کیا اس میں کوئی خاص بات ہے کوئی پوائنٹ لکھے رہوں گے اچھا اس کے بعد ہے addition of matrices تیسرا کونس ہے addition of matrices ابھی تک آپ ایک ہی matrix کو دیکھ رہے تھے نا اب ذرا matrix کی addition کو بھی دیکھیں دیکھیں mathematics کی دنیا ہے تو plus minus multiply divide تو ہوگا ہی ہوگا چاہے وہ numbers کا ہو چاہے وہ sets کا ہو چاہے وہ matrices کا ہو آخر میں آپ کو گھوم پھر کے plus minus multiply divide تو کرنا ہی ہوگا تو addition of matrices لیکن یہاں پر آپ addition of matrices اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک ہی شرط ہے ایک ہی شرط both have same order same order یعنی کہ آپ numbers میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے two plus eight اگر کرنا چاہے آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی بھئی two plus eight is equal to ten آپ نے add کر دیا لیکن دو matrix کی بات ہوتی ہے یہ ہے ایک اور دوسرا یہ ہے یہ بھی matrix ہے یہ بھی matrix ہے one two three four میں کہتا ہوں ان کو add کر دیجئے plus کر دیجئے نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ ایسے ہی نہیں ہو جائے گئے numbers نہیں ہیں یہ matrix ہیں اس کا order کیا ہے two into two two by two اس کا order کیا ہے one by two order match نہیں کر رہے order match نہیں کر رہے order جب تک match نہیں کرے گا two matrices کا آپ ان کو add نہیں کر سکتے ٹھیک ہوگی ابھی یہاں پر addition of matrices ختم نہیں ہوا ابھی اس میں اور بھی آگے چیزیں ہیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں تفصیلات تو ہم جب دیکھیں گے جب ہم اس کی exercise کریں گے اب آرہا ہے اسی addition کا اگلا concept اگر آپ اپنی base کے ساتھ attach ہے نا تو پھر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے آپ concept سے دور نہیں بھاگیں گے اسی addition of matrices کے دو اور concepts اس کے اندر موجود ہیں جو normally الگ الگ پڑھائی جاتے ہیں میں ہم بتا دیتا ہوں آپ کو ایک ہے additive identity دوسرا ہے additive inverse آپ کسی سے ملتے ہیں تو کیا بولتے ہیں اس سے سب سے پہلے نام پوچھتے ہیں نام ہوتا ہے نا بھے آپ کا نام کیا ہے تحرف میں start یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کا نام کیا ہے بھئی یہ تھوڑی نہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا کاروبار کیا ہے کوئی پوچھتا ہے یہ نہیں آپ تو نام پوچھتے ہیں پہلے تحرف ہوتا ہے نا introduction اسی طرح کوئی book وغیرہ کوئی topic کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں آپ سب سے پہلے heading دیکھتے ہیں آپ نام دیکھتے ہیں یہ پہلا لا شعوری طور پر کام ہوتا ہے تو ہمیشہ کوئی بھی چیز جب آپ کرنے جا رہے ہیں ہم یہاں پر غور نہیں کرتے کہ جب ہم کوئی topic پڑھ رہے ہیں اس کے نام پہ تو تھوڑا سا غور کریں یہاں پر additive word یہاں پر additive word additive word add سے ہی نکلا ہوگا نا پلس کرنے والا یہاں پر ہے identity یہاں پر ہے inverse یہاں matrices کی بات ہو رہی ہے یہ یاد رہے matrices کی بات ہو رہی ہے اگر numbers کی بات ہو پہلا والا اس کو لے لیتا ہوں گا additive identity اس میں کیا بول رہا ہے numbers کی پہلے اس نے بات بتائی ہے one پلس zero اگر آپ کر دیں گے کیا جواب آئے گا one آئے گا zero پلس one کر دیں گے تو کیا جواب آئے گا one آئے گا یہی ہے additive identity اب آپ بولیں گے یہ تو سر بچوں والی بات ہے آپ یہ کیوں بتا رہے ہیں بات یہ نہیں ہے کہ یہ بچوں والی بات ہے یہ اگر آپ سے پوچھوں گے یہ کیا ہے one پلس zero آپ بولیں گے one لیکن میں دوبارہ repeat کر رہا ہوں mathematics میں symbols کی زمان چلتی ہے اگر میں یہ سب کچھ آپ کو نہ بتاتا اور صرف میں آپ سے یہ دیتا one پلس zero کس کے برابر ہے آپ بولیں گے سر one کے برابر ہے یہاں تک تو آپ نے صحیح بتا دیا پھر میں پوچھتا ہوں یہ کونسا concept ہے mathematics کا اب فز گیا جب میں نے کہا یہ کونسا concept ہے mathematics کا سر mathematics کا کونسا concept یہ تو نہیں پتا اور یہی اگر exam میں آ جائے تو پھر تو اور نہیں پتا حالانکہ کتنی آسان بات ہے یہ ہے additive identity اور یہ numbers کی ہے ٹھیک ہے matrices کی طرف چلتے ہیں matrix میں کیا ہوگا matrix میں obvious ہی بات ہے ہم جو ہے وہ ایک matrix کو zero سے add کریں گے لیکن کیا ہم ایک matrix کو zero سے add کر سکتے ہیں ایک یہ matrix سے اے one two three four پلس کر دیں zero کے ساتھ کیا یہ ہی کریں گے نہیں بھائی نہیں مت بھولئے addition of matrices کے اندر آپ add کرنے جا رہے ہیں ایک matrix کو آپ ایک matrix سے ہی add کر سکتے ہیں ایک matrix کو آپ matrix سے ہی subtract کر سکتے ہیں multiply divide کی بات نہیں کر رہا addition اور subtraction کی بات کر رہا ہوں تو دوسری طرف بھی آپ کو ایک matrix ہی چاہیے اگر آپ کو یہ بتانا ہو تو تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسا matrix ہے جس میں zero ہے ہاں بالکل بھائی ہمارے پاس ہے نا کونسا ہے وہ zero zero null matrix very simple تو آپ جب کسی matrix کو null matrix سے add کریں گے دوبارہ آپ کو یہی ملے گا اور کسی null matrix کو کسی دوسرے matrix سے آپ add کریں گے تب بھی آپ کو یہی جواب ملے گا یہی ہے additive identity ٹھیک ہو گئی پاس مشکل کام کیا ہے سائنس کی دنیا میں مشکل کام ہے سوال کو سمجھنا یہی ہے additive identity کہ آپ ایک matrix کو null matrix سے plus کریں یا آپ null matrix کو کسی matrix سے plus کریں جواب میں آپ کو original matrix ملے گا ٹھیک ہے additive inverse دیکھ لیجئے لیکن پھر وہی نام پہ غور کریں تو کیا ہے یہاں پر additive inverse inverse کا کیا مطلب ہے ultra opposite inverse کا کیا مطلب ہے opposite ultra mathematics میں دو چاہز کیا پیر ہیں دو plus minus یہ بہن بھائی ہیں آپس میں multiply divide یہ بہن بھائی ہیں آپس میں interchangeable ہیں minus plus میں convert ہو سکتا ہے plus minus میں multiply divide میں divide multiply میں logarithm کے loss جو ہیں وہاں پر ultra system ہے وہاں plus جو ہے وہ کس میں convert ہوتا ہے جا کے multiply میں minus کس میں convert ہوتا ہے divide میں یہ log کے rule لیکن numbers کی دنیا میں یہ ہوتا ہے matrices میں بھی یہ ہوتا ہے یہ inverse ہو سکتے ہیں opposite ہو سکتے ہیں ایک دوسری additive inverse کا مطلب تو سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے سر سمجھ گیا additive وہی add سے نکلا ہے add کا مطلب جمع کرنا add کرنا مطلب plus کرنا اب اس میں کیا issue ہے میں آپ کو بتا رہتا ہوں اس میں کیا issue ہے یہاں پر لکھا وہ اس نے کہ ایک matrix A ہے one two three four ایک matrix A ہے one two three four میں کہتا ہوں کہ اس کا آپ جو ہے وہ inverse بنا جائیں additive inverse اس کا find out کی اب جب additive inverse کی بات ہوگی تو آپ کے ذہن میں فوراں یہ بات آئے گی کہ اس کا الٹ کیا ہوگا یہ سارے plus میں نظر آ رہے ہیں آپ کو آپ ان سب کو minus میں کر دیجئے بھائی بہت ہی آسان سی بات ہے سب کو minus میں کر دیجئے یہ ایک اور میں ایک اور set بنا دیتا ہوں minus one minus two minus three minus four بس یہ plus میں ہے یہ minus میں ہے یہ ہو گیا additive inverse نہیں بھائی نہیں بات یہاں ختم نہیں ہوئی ایسا نہیں ہوگا ذرا طریقے سے ہوگا تھوڑا ٹیکنیکل طریقے سے ہوگا اگر آپ اس کا additive inverse find out کرنا چاہتے ہیں تو پھر پہلی بات آپ کو plus ہی کرنا پڑے گا plus ہی کرنا پڑے گا جی plus ہی آپ کو کرنا پڑے گا دو کام آپ کو کرنے پڑیں گے ایک تو plus کرنا پڑے گا دوسرا جو بھی matrix ہے یہ والا a ہے اس کو آپ نے کیا کرنا پڑے گا اس کا آپ نے sign change کرنے پڑیں گے minus one minus two minus three minus four ٹھیک ہو گیا plus ضرور لگائیں گے کیا کہاں میں نے آپ کو a جو ہے اس کا additive inverse بتائیے additive inverse a کا آپ نے a کا additive inverse کیسے بتایا طریقہ دیکھ لیجئے بیچ میں plus لگایا اور اسی کے elements کے science opposite کر دی اگر یہاں plus ہے تو یہاں minus میں کر دی یہاں پر اگر plus minus ہے مثال کے طور پر یہ minus three ہے تو اس کو plus three کر دیجئے یہاں پر یہ plus کا four ہے تو یہاں minus کا four یا inverse ہو گیا اب کیا کریں گے اب plus کریں گے plus لکھا ہوا بیچ میں plus corresponding element کا یہ ہو سکتا ہے یہاں سے دیکھئے یہ plus کے rule مت بھولیے گا add کے rule مت بھولیے گا کون سے rule ہے same order ہونا چاہیے corresponding element جو ہے وہ same ہونے چاہیے یہی بات ہے نا یہاں پر دیکھیں ون اور یہاں پر مائنس ون برابری یہ بھئی تو یہاں آپ ان کو کر سکتے اچھا اب کیا ہے ون مائنس ون اور مائنس 3 پلس 3 اور یہ 2 اور یہ مائنس 2 2 مائنس 2 اور مائنس 4 اور پلس کا 4 کیا جواب آئے گا کٹ جائے گا یہ یہ ہے اصل میں جواب کہ جب بھی آپ ایڈیٹیو ان ورس کسی کا فائن ڈ آٹ کریں گے آپ کا جواب نل سیٹ آئے گا کیا آئے گا نل سیٹ آئے گا نل سیٹ آئے گا دیکھیں کومن سنس کی بات ہے میں اس کو بولتا ہوں یہ 2 کا ایڈیٹیو ان ورس پلس کرنے نہیں جب آپ اس کو پلس کریں تو ریزلٹ آپ کو زیرو ملے جیسے یہ ریال نمبرز میں کیا مل رہا یہ کٹ جائے گا زیرو آ جائے گا اس ایس یہ جو ہے وہ میٹریس میں ہمیں نل میٹرکس چاہیے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے پلس کریں گے اور اس میٹرکس کا جو ہے وہ کیا کریں گے انورس وہاں پہ لکھیں گے اور کیا ہوگا پلس میں ہے تو مائنس میں لکھ دیں مائنس میں ہے تو پلس میں لکھ دیں آگے چلتے ہوں اس چیز کو میں ایک اور طریقے سے آپ کو بتا دوں یہ نہ ہو کہ آپ اس سے تو اصل میں یہ کب ہوئی ہے جب یہ مائنس کا a ہوا ہے ٹھیک ہے یہ مائنس کا a ہوا ہے میں نے یہاں پہ ایسا کچھ نہیں لکھا میں صرف elements کی طرف کی آئے تو اگر ایسا آجائے مائنس کا a آپ کے سامنے آئے تو سمجھ جائیے کہ یہ additive inverse ہے لیکن اب بھی اگر آپ اس کو add کریں گے تو پلا آپ لازمی لگائیں گے یہ مت بھول یہ گا vectors کی دنیا میں بھی ہم یہ ہی کرتے ہیں ویکٹرز کی addition subtraction پہ multiplication division کی بات نہیں کر رہا بار بار میں repeat کر رہا ہوں اس چیز کو ٹھیک ہے یہ اس پہ بہت زیادہ emphasize اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ بچے جو نا اس میں بہت ساری گڑھ بڑھ کر دیتے ہیں اب ہمارے پاس commutative property ہے اور associative property اور subtraction of matrices ہے پانچ منٹ میں ان کو دیکھ کے بس اس کو ختم کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی exercise شروع کریں additive identity اور additive inverse بھی آگیا یعنی کہ four اور five concept بھی ساتھی ہو گئے چھٹے topic کی طرف چلتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس چھٹے topic میں کیا ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس commutative property with respect to addition commutative property جب بھی اگر اس کا آپ dictionary میں مطلب دیکھیں گے na commutative word کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے عدل بدل عدل بدل جگہ بدل دیجئے بس لیکن پھر وہ آگے بولے addition with respect to addition یا multiplication دو صورتیں اس کے اندر یہ numbers میں بھی ہے commutative property with respect to addition commutative property with respect to multiplication یہ numbers میں بھی ہے یہ sets میں بھی ہے یہ matrices میں بھی ہے اور یہ vectors میں بھی ہے physics میں یہ کئی جگہوں پہ ایک commutative property آپ کو ملے گی سمجھ میں آرہی بات تو پریشان مت پریشان باقاعدہ یہ ہے فس ٹی کی فیزکس کی بک میں تو commutative property with respect to addition کیا ہے a plus b is equal to b plus a یہ ہے بس commutative property of with respect to multiplication کیا a multiply by b is equal to b multiply by a یہ ہی چلے گا یہ with respect to addition ہو گیا with respect to multiplication اب یہ کہیں بھی آپ لے لیجئے دونوں properties satisfy کرتی ہیں کس کو اگر numbers کی بات کریں 1 2 3 4 اگر آپ sets کی بات کریں وہاں پر بھی نظر آئے گا آپ کو number four vectors کی بات کریں وہاں بھی آپ کو یہ نظر آئے گا commutative property vectors والے چیک ایڈیشنل چیزیں میں نے ساتھی آپ کو بتا جی اب یہاں پر کیا ہے اب اس کی detail میں میں نہیں جاؤں گا یہاں پر بنا کے دکھاؤں آپ کو یہ set A matrix A 1 2 3 4 اور یہ دوسرا B ہے 4 5 6 7 اب ہم نے کیا دیکھا A plus B is equal to B plus A جو دو ہیں اس میں matrix کی بات ہوگی matrices پڑھ رہے نا numbers تو نہیں پڑھ رہے تو ان کو آپ دیکھیں گے A plus B یہاں پر ایک یہ آجائے گا خرحال جب یہ addition پڑھیں گے تب دیکھیں گے تفصیل تا اب صرف اس کا overview دے رہا ہوں associative property کی طرف چلیں associative property اس سے بھی بچے کافی پریشان ہوتے ہیں پتہ نہیں یہ مطلب کیا ہے اس کا اب یہ کیا ہے associative property کے اندر بھی ہمارے پاس جو ہے وہ آ جاتا ہے with respect to addition ہے multiplication بھی ہو سکتا a plus b plus c is equal to a plus b plus c یہ یہ real numbers میں بھی دیکھی ہوگی ہے اور جو ہے آپ نے یہ اس میں بھی دیکھی ہوگی sets میں بھی آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی sets میں بھی آپ کو نظر آتی ہے یہ دوبارہ بتا دوں numbers میں بھی نظر آتی ہے یہ اور آپ کو یہ matrices میں بھی نظر آتی اور vectors میں بھی نظر آتی ہے bracket کا مطلب بچوں سے پوچھا جائے تو بولتے ہیں bracket کا مطلب multiple ہے نہیں بھئی اسی بات نہیں ہے آپ یقین کیجئے ہماری basics کرنا ہے دیکھیں یہاں پر a plus b بھی تو رہا ہے میں a کو b plus c کر دوں نہیں bracket لگانے کا مقصد یہ ہے کہ a کو neglect کریں آپ سب سے پہلے آپ سب سے پہلے اس کو کریں bracket کا مطلب کیا ہے سب سے پہلے اس کو کریں پھر بتا رہا bracket کا مطلب کیا سب آپ پلس کرنا چاہتے ہیں ان کے order سیم ہیں اور corresponding elements بھی equal ہیں یعنی کہ بالکل addition کے rule follow کر رہے ہیں تو آپ ان کو add کر سکتے لیکن جب associative property کی بات ہے with respect to addition تو پہلے b اور c کو add کریں گے آپ مثال کے طور پر یہاں number سے سمجھا برابروں میں a جو ہے وہ 2 کے برابر ہے b جو ہے وہ 6 کے برابر ہے c جو ہے وہ 3 کے برابر ہے اب یہاں کیا لکھوں گا ایک ہی جگہ پہ 2 بریکٹ میں کیا ہو جائے 6 پلس 3 ہوگا تو میں کیا کروں 2 کو پلس کروں نہیں بریکٹ لگا دیا اس نے بولا جنا پہلے اس کو کریں بریکٹ کے اندر تو 6 پلس 3 کیا ہوگیا 9 ہوگیا اب کیا کریں 9 کو پلس کر دیں 2 میں کیا ہوگیا 11 ہوگیا equal کا sign لگاتے رہیں اب اس سائیڈ پہ چلیں گے وہ بول رہا ہے آپ order change کر دی جی اب b اور c کو پلس کریں گے تو a ہمارے پاس کیا ہے 2 اور b ہمارے پاس کیا ہے 6 اور c ہمارے پاس کیا ہے 3 تو 2 پلس 6 کتنا ہوگیا 8 پلس 3 کیا ہوگا 8 پلس 3 is equal to 11 آپ نے دیکھا برابر ہیں دونوں سائٹ یعنی کہ order change کر یہ hi ہے associative property آپ آپ کو بظاہر یہ بڑی عام سی بات لگ رہی ہو کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے بھئی میتھمیٹکس کی دنیا میں یہ بہت بڑی بات ہے اسی طرح ان numbers کی جگہ پر اگر آپ matrix رکھ لیں اس کا اندازہ آپ کو جب ہوگا جب آپ committative property with respect to multiplication دیکھیں گے جی ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ numbers کی دنیا میں اگر 2 کو 8 سے multiply کرتے تو 16 جواب آتا ہے 8 کو 2 سے multiply کرتے تو 16 جواب آتا ہے تو matrices میں بھی یہی ہوگا نہیں سیٹس میں بھی یہی ہوگا نو 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 ویکٹرز میں بھی یہ ہوگا نہیں یہ غلط فہمی آپ پی ایسا نہیں ہوگا جو آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ ایسا چلے گا نہیں فرق آجاتا تو برحال یہ اسی لئے property ہے اس میں کیا بات کی گئی ہے آپ پہلے اگر اس کو B اور C کو بعد پھر C کو پلس کریں تو آپ کے جواب پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا دونوں جواب آپ کے سیم آئیں گے اس کے بعد سبٹریکشن آف میٹریسز یہ میں آپ کو ابھی بتا چکا ہوں سبٹریکشن آف میٹریسز میں نے ابھی آپ کو بتا سر کہاں بتایا آپ نے نہیں بتا آپ نے سبٹریکشن آف میٹریسز نہیں بتا آئے بتا ہے ابھی تو بتا ہے ابھی تو بتا ہے سبٹریکشن آف میٹریسز ایڈیٹیو انورس بھول گئے سبٹریکشن آف میٹریس وہ ہی سیم یہاں پر بھی رول لاغو ہو جاتے پہلی شرط سیم آرڈر سیم آرڈر کریسپونڈنگ ایلیمنٹس جو ہیں ایلیمنٹس نہیں کریسپونڈنگ ایلیمنٹس کریسپونڈنگ ایلیمنٹس ایکوال کریسپونڈنگ ایلیمنٹس ایکوال ہونے چاہیے یہ دو شرط ہے جب پوری ہو جائیں دو میٹریس کی تو وہ آپ اس میں سبٹریکشن ہو برابر ہے یہ اے وان ٹو ٹری فور یہ بی ہے ٹو فور ٹری ایٹ مجھے کہا گیا ہے کہ مائنس کر دیجئے بی کو مائنس کر دیجئے بی کو آپ نے کیا کرنا ہے مائنس کرنا ہے تو مائنس کرنے سے پہلے میں دو چیزیں چیک کر لوں سیم آرڈر ہے نہیں کیا کریں ہم اس کو اے مائنس بی اگر چاہتے ہیں ہم تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اے کو پلس کریں گے جو ایڈیٹیو ایڈیٹیو انورس میں بتایا تھا اے کو پلس کریں گے بی کے مائنس سے اور مائنس بی کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ اس کو مائنس کریں گے تو آٹومیٹیکلی اس کے اندر جو نمبرز ہیں وہ پلس میں ہوں گے تو مائنس میں ہو جائیں گے مائنس میں ہو جائیں گے اس مائنس بی کا یہ مطلب ہے جب یہ ہو جائے ایسا کہ آپ نے سائن چینج کر دی ہے اب آپ اس قابل ہیں کہ اس کو مائنس کر یہ ساری ڈیٹیلز انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ایکسرسائز سیون پائنٹ ٹو میں دیکھیں گے لیکچر فور میں سیون پائنٹ ٹو کمپلیٹ ایکسرسائز کی رہیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا تیاتے جاتے پھر آپ لوگوں کو بتا دوں تھیوری پہ کنسٹریٹ کریں سمجھنے کی کوشش کریں کونسپٹ سیکھیں یہ آپ کے لئے بے حد ضروری ہے نہیں تو انٹری ٹیسٹ میں آپ بہت زیادہ پریشان ہونے والے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا نو لائک نو سبسکرائب only شیئر